اس مجلس کو قطاع فرمانے کے لئے جناب مولانا کلبس حدیث آپ ممبر پر تشریف لائے اللہ علیہ وسلم اس طرح زمین کی خوش قسمتی ہے کہ سرکار نادلت الزمن استاد الباہدین تشریف فرمائیں اور میں آپ کے سامنے بس فقط چند جبلے بطورے عشقانی عسکر راہم اور عسکر باہدین سرکار مرسوفی انشاءاللہ انہی کی زبانی آپ ساماتھ رمائیں کہ مرتبہ سلوات جائے دیں اللہ علیہ وسلم قرآن کریم میں ارشاد ہے بَدَقْقِلْفَ اِنَّا ذِّكْرَاتَنْ فَوَ الْمُؤْمِنِينَ اے رسول آپ صاحبان ایمان کو یاد دلائیے اور یاد دلاتے رہیے اس لئے کہ یاد دہانیوں سے صاحبان ایمان کو فائدہ پہنچے گا تو قرآن مجید کی حسائل سے ظاہر ہوتا ہے کہ سرکار رسالت کا ایک فریضہ ہے اور وہ فریضہ ہے متوجہ کرتے رہنا چوکتے رہنا یاد دلاتے رہنا تو اب جب رسالت کا فریضہ ہے متوجہ کرتے رہنا چوکتے رہنا یاد دلاتے رہنا تو اب ہم کو دیکھنا پڑے گا کہ رسول نے کس کس کی طرف متوجہ کیا اور کس کس بات کی رہی ٹوکا اور کس کس بات کی نصیحت کی اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ رسول نے اگر کچھ باتوں کے ساتھ ساتھ کچھ زبات مقدسہ کی طرف بھی متوجہ کیا تو وہ بھی اسی ذکر کی عملی تفسیر ہے یعنی اگر سج بولنے کی طرف متوجہ کر رہے ہیں ادای امانت کی طرف متوجہ کر رہے ہیں عبادتوں کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں ویعظمتوں کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں تو ہم کو یہ یقین لگنے چاہیے کہ اس میں سے کوئی بھی بات رسول اپنی طرف سے نہیں فرما رہے ہیں بلکہ عمرِ الٰہی اور اسی طرح سے اگر رسول علی کی طرف دنیا کو متوجہ کر رہے ہیں فاطمہ کے مرتبے سے آگاہ کر رہے ہیں حسن و حسین کے مرتبے کی طرف دنیا کو متوجہ کر رہے ہیں تو بڑی ناسمجھی کے بات ہوگی کہ ہم بھی سمجھیں کہ وہ باتیں رسول نے بحثیت رسول پیش فرمائی ہے اور یہ بات سے بحثیت بشر جب رسول کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ذکر آپ یاد دلاتے رہیے متوجہ کرتے رہیے تو جس جس بات کی طرف رسول متوجہ فرمائیں گے وہ سب بحثیت رسول اور جس جس زاد کی طرف متوجہ کریں گے وہ بھی بحثیت رسول اور اسی لئے آپ ملحظہ فرمائیں یہ موضوع بہت تفصیلی ہے میں صرف چند اشارے کرنا چاہتا ہوں مختصر سے مختصر تر وقت میں کہ اگر یہ نظام مشریعت نہ ہوتا اور نظام رسالت نہ ہوتا اہل بیت کی طرف متوجہ کرتے رہنا تو پھر رسول کے زمانے میں داریخ اسلام کا دھارہ ہم کو یوں بہتاوہ نظر آتا کہ کبھی اہل بیت اس میں شامل ہو جاتی اور کبھی اہل بیت اس سے خارج ہو جاتی لیکن رسول کی 23 برس کی تبلیغ جنگی پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہم کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ رسول کی 23 برس کی تبلیغ زندگی میں کوئی چھوٹے چھوٹا واقعہ تاریخ اسلام کا ایسا نہیں پیش کیا جا سکتا ہے کہ جو اس سنت میں نہ ہو کہ اہل بیت اس کا جد تو آپ اگر یہ صورت ہے تو پھر ہم کو ماننا پڑے گا کہ یہ اتفاقات نہیں ہیں یہ حوادث نہیں ہیں بلکہ نظام ہے جو پورا کام کر رہا ہے کہ جیسے جیسے قرآن سامد کا تعرف ہوتا جائے اسی طرح سے قرآن ناطق کبھی تعرف پر منزل پر ہوتا چلا جائے صلوات برمانی اب تاریخ اسلام کا 23 برس کی رسول کی تبلیغ زندگی میں کوئی جز ایسا پیش نہیں کہہ جا سکتا ہے کہ جو اس سنت میں نہ ہو کہ اہل بیت رسول اس تعریف کا اور اس حصے کا اور اس واقعے کا جز ہیں اب تفصیلات کو اگر آپ ملہدہ فرمانے تو تفصیل کے لئے اس کے حصے ذرکار ہیں لیکن اگر آپ نماز کو تاریخ کے نماز دکھنا چاہیں گے تو رسول کے تمانے میں تاریخ نماز اس وقت تک مکمل نہ ہوگی جب تک اہل بیت نہ جائیں تاریخ زکاة لکھنا چاہیں گے اہل بیت اس کا جز ہیں تاریخ جہاد آپ لکھنا چاہیں گے اہل بیت اس کا جز ہیں تاریخ خطابات آپ لکھنا چاہیں گے اہل بیت اس کا جز ہیں میدان جنگ میں رسول کو لائیں گے اہل بیت اس کا جز ہیں سلوکی مسلح تک پہنچ جائیں گے رسول اس کا جز ہیں اہل بیت اس کا جز ہیں ورس کے میں تو بس آخر میں عرص کیا کرتا ہوں کہ رسول کی لاش بھی اس وقت تک دفن نہیں ہو سکتی ہے جب تک اہل بیت سامنے نہ آجائے اور رسول کی لاش کو غصل بھی اس وقت تک نہیں مل سکتا ہے جب تک اہل بیت سامنے نہ آجائے رسول کی لاش کو کفن بھی اس وقت تک نہیں مل سکتا ہے جب تک اہل بیت کا چہرہ نگاہوں کے سامنے نہ آجائے تو اگر آپ نے تاریخ اسلام سے دمانے رسول میں اہل بیت کو ہٹا دیا تو اسلام کی تاریخ پھر ایک سڑی ہی بلاش کے علاوہ کچھ رہنا جائے گی مگر اب یہیں کے اوپر ایک لمحے فکریہ ہے دنیا اسلام کے لیے غور کرنا چاہیے دنیا اسلام کو فریضہ ہے کہ آخر وہ کون سا انقلاب تھا کہ وہ ہستیاں جو رسول کی 23 برس کی تبلیغی زندگی میں اتنی اہم ہیں جو ان کے بغیر تاریخ اسلام ایک قدم آگے نہیں بڑھتی آخر وفاد رسول کے بعد ایسا کون سا انقلاب آگیا تھا کہ اب تاریخ میں سب دکھائی دیتی ہیں مگر وہ اہل بیت نہیں دکھائی دیتی یہ ایک لمحے فکریہ ہے دنیا کو سوچنا چاہیے بڑی اہم بات ہے یہ کہ آخر کون سا ایسا حدثہ ہوا تھا کون سا ایسا انقلاب آگیا تھا کہ رسول کی 23 برس کی تبلیغی زندگی میں جو ہستیاں جن کے بغیر اسلام کی گاڑی آگے بڑھتی نہیں ایک انچ آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے آخر کیا حدثہ ہوا تھا وہ بدل گئے تھے یا مسلمان بدل گئے تھے آخر کیا حدثہ ہوا تھا کہ پھر اس کے بعد اب سب نظر آتے ہیں مولفت القلوب سے اب تاریخ اسلامی بھری بھی نظر آتی ہے وہ جن کو رسول مو لگانا پسند نہ کرتے تھے وہ اب وزارتوں کی منزل کو پر فائد ہیں مگر جو رسول گودھ میں سوار ہوا کرتے جو رسول کاندھوں پر بیٹھا کرتے تھے جن کے بغیر رسول قدم آگے بڑھنا گوارہ نہ کرتے تھے اب ان کا ذکر کہیں تاریخ اسلام میں نہیں ملتا اور اس کے بعد وزور اگر ملتا بھی ہے تو پھر اب تاریخ اسلام میں یوں ذکر ملتا ہے کہ وہ علی کے جو نبی کے کاندھے پر سوار ہوتا تھا اب اس کا تذکرہ اگر ہم کو تاریخ اسلام میں ملے گا تو اس انداز میں ملے گا کہ اسی کے لئے میں رسی بن دی گیا وہ فاطمہ زہرہ کہ اس کا تذکرہ ہم کو تاریخ اسلام میں یوں ملتا تھا کہ بیٹی آتی ہے تو باپ تاریخ اسلام کے لئے کھڑا ہو جاتا ہے اب اگر اس بیٹی کے تذکرہ ملے گا بھی تو اس منزل پر ملے گا کہ اسی کے دروازے سے دھوہ بلند ہو رہا ہے اور حضور ایوالہ وہ حسنین جن کا رونا بچپنے کے عالم میں پیغمبر کو گوارہ نہ تھا وہ تڑپ جاتے تھے پیغمبر بچوں کے رونے سے اب انہی بچوں کا عالم یہ ایک ان کو روڑایا جا رہا ہے وہ حسن کے جن کے ذرا سے عذیت کے پر رسول بے چین ہو جایا کرتے تھے اب تاریخ اسلام میں اگر اس حسن کے تذکرہ ملتا ہے تو یوں کہ جگر کے بعد تر ٹکڑے تشت کے اندر ہے اور وہ حسین جس کے لئے میں نہیں سمجھتا کہ کبھی ماذا اللہ رسول بھی محصومہ رسول کی پارے دگر بھی محصومہ تو روکنے ٹوکنے کا سوال کیا پائدہ ہوتا ہے لیکن اگر کسی منزل پر ذرا سی مشابہت سی پیدا ہوتی ہے روکنے ٹوکنے سے تو وہ یہی منزل محبت ہے حسین کے کہ آپ تاریخ ملہدہ فرمائے کہ اگر رسول گزر رہے ہیں اور ایک مرتبہ بچے کے رونے کی آواز گھر سے آگئی تو رسول کی پہشانی پر شکن پڑ گئی اور کہا کہ میری بیٹی تجھے معلوم ہے کہ مجھ سے سب کچھ برداشت تھے لیکن حسین کا رونہ برداشت نہیں تو کبھی ایسا موقع نہ آنے دیا کر یہ بچہ رونے لگے میں کہتا ہوں جو رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ میری بچی مجھے سب گھوارا ہے لیکن حسین کا رونہ گھوارا نہیں لیکن آ کر ذرا کربلا کے میدان میں دیکھئی کہ اسی حسین کے دبان پر یہ جملہ ہے کہ آنا قتیل اللہ بارہ میں وہ کشتہ جفع ہوں کے جس کو دشمنوں نے رولہ رولہ کر قتل کیا بس سزارہ دارانہ حسین آج بہت سے مقامات پر سفر کی دس تاریخ ہے لیکن پتہ نہیں کیوں لکنوں میں نو تاریخ ہے اس کی تفصیل میں نہیں خمس سکتا تو آج کی تاریخ ہو تاریخ ہے کہ جو خصوصیت رکھتی ہے جناب سکینہ بنتل رکھتے ہیں حسین کو جارڈ بھی کہ جس کو اس کو تغنیم آتی تھی جب تک بابا کا سینہ ملنا جاتا تھا بس ایک جملہ آس کر کے آپ بھی ذہمتیں ختم کر دینا چاہتا ہوں میں تو چاہتا تھا کہ لوگ جمع ہو جاتا کہ سرکار نادل ترزمن مبر کا بتشریف لائیں اور آپ بھرپور مجلس ان کی زبان سے سماعت فرمائیں اور فیضیاب ہوں اور معجور ہوں اور جناب سیدہ کو ان کے فرزن کا پرسا دیں تو بس ایک روایت اس کرنا چاہتا ہوں اور اسی پر آپ کی ذہمتیں ختم کر دینا چاہتا ہوں گیارویں محرم کو جب اسیروں کا قافلہ روانہ ہو رہا تھا کربلا سے کوفے کی جانے پر تو ایک مرتبہ شیمر قریب آیا اور کہا بیویوں چلو بس اب تمہیں کوفے کیلئے تیار ہونے نہ چاہیے قافلہ رمانہ ہو رہا ایک راستہ ہو چکا ایک مرتبہ شاہ جاتی نے کہا گیشیمر اپنی سپاہیوں کو ہٹا لے ہم خود ایک دوسرے کو سوار کر دیں بس یہ فرما کر جناب زینب آگے بڑھیں امی قرسوم آؤ آج عباس موجود نہیں میں تمہیں سوار کر دوں امی لیلہ آؤ آج علی اکبر موجود نہیں ہے میں تمہیں سوار کر دوں امی فروا آؤ آج عباس موجود نہیں ہے میں تمہیں سوار کر دوں سرکار ہر ایک کو زینب نے سوار کر دیا امی قرسوم کو بھی سوار کر دیا جناب امی فروا کو بھی سوار کر دیا جناب امی لیلہ کو بھی سوار کر دیا جناب رب آپ کو بھی سوار کر دیا آپ جب سب کو سوار کر چکی تو اب حسرت و یاد سے چاروں طرف دیکھنا شروع کیا اے غرددار بھائیہ آپ نے شہر میں آرام کر رہے ہیں زینب سب کو سوار کر چکی ہاں اب زینب کا سوار کرنے والا کوئی نہیں ایک مرتبہ بیمار بھتیجی نے آواز بھی فپی نہیں میں موجود ہوں میں آپ کو سوار کرائے دیتا ہوں یہ سننا تکی شہدادی نے فرمایا میرے لفتے لگر میرے نور نظر تم میں کہاں دم ہے کہ تم کسی کو سوار کرسکت تم تو خودی بیماری کا عالم میں ہو کہا کہ نہیں فپی آپ کو میرے حقیقہ سم ہے آئیے میں آپ کو سہارہ دیتا ہوں آپ ناقے پر ترشی فرما ہوئیے یہ کہا کہ سید سجاد دو زانو ہو کر زمین پر بیٹھے اور بھتیجے کے اسرار سے مجبور ہو کر فپی نے سید سجاد کے زانووں کا سہارہ لے کر ناقے پر سوار ہونا ہی چاہا تھا کہ ایک مرتبہ بیمار سے سنبھلا نہ گیا اور بیمار بھتیجہ زینب کا موکہ بھل زمین کے اوپر گر پڑا اور یہ مندر دیکھ کر رانٹوں میں ایک شور مقابلند ہوا بس زادہ رانہ حسین زحمت آپ یہ ختم ہے میں نے اس کیا کہ آج کی تاریخ دس سفر ہے جو جنب سکینہ سے نزبت رکھتی ہے میں نے روایت میں دیکھا ہے کہ جب سب بیمیاں سوار ہو چکی تو ایک مرتبہ دیکھا گیا ساری بیمیاں آ کر ناقا پر سوار ہو چکی تھیں لیکن سکینہ کا پتہ نہ تھا اب شمر چلا تلاش سکینہ میں بس زادہ رانہ حسین زحمت آپ یہ ختم ہے ارے دس محرم کو شام غریبہ میں جب سکینہ نہیں ملنے ان سے تو ڈھونڈنے کون چلا تھا زینب لیکن آج کی آرہ محرم کو اب زینب تو رسن بستہ ناقا پر سوار ہیں اب شمر چلا ہے تلاش سکینہ میں آیا تو آ کر دیکھا کہ نشیب میں اپنے بابا کے پاؤں سے لپٹی دیئے بچی اب میں آپ کے سامنے عرض نہیں کر سکتا میں اتنے صفت مسائب پڑھنے کا عادی نہیں ہوں بہرحال کچھ ایسی انداز سے خیچا سکینہ کو لاش حسین سے کہ بچی تربے پرداشت لکر سکی اور فریاد بلد کی کہ شمر میرے بال لچے جا رہے ہیں اتنا مجھے سادان نہ سادان اتنی مجھے عذیت نہ دے ایک مردہ بچی کہتی ہے کہ شمر خوبی سوار ہو گئی ماں سوار ہو گئی اہلِ بیت حسین ناقوں پر سوار ہو گئے تو سب کو لے جا لیکن مجھے میرے بابا کی لاش کے پاس چھوڑ دے اس لئے کہ میرے بابا کی لاش تنہا ہے کوئی نہ کوئی یہاں رہنا چاہیے پوچھا شمر نے کہ تم بابا کی لاش کے پاس لہے کر چا کرنا چاہتی ہو کہا کہ تجھے خبر نہیں میرے بابا کی لاش ابھی تک دفل نہیں ہو سکتا میں پہلے اپنے بابا کی لاش دفل کرنے کا انتظام کروں گی یہ سننا تھا کہ شمر نے کہا کہ سکینہ تمہاری عمر تو چار پر رس کی ہے تم اپنے بابا کی لاش ہو کم کر دفل کرو بس زدارہ نے اس کا زحمت ختم آج اب جملہ کہا سکینہ نے بس جیسے یہ کہا کہا کہ نہیں شمر تو اتنی نان رکھ تو اہلِ حرم کو لے کر خوفے کی جانے برمانہ ہو جا جب لسکر یہاں سے چلا جائے گا اہلِ حرم بھی چلے جائیں گے اور کربلا کے میدان میں سنناٹہ ہوگا تو میں سرے راہ کر بیٹھ جاؤں گی سر کے بال پھولوں گی کبھی نہ کبھی تو کوئی مسافر گزرے گا ادھر سے میں پریاد کروں گی قافلے والوں ارے اپنے سفر کو روک لو اس لئے کر رسول کا نوازہ ہے جو اس جنگر میں کوئی سلو بخن پڑا سیعلم الذین ظلم اید یوانت اللہ فاتحہ اعوذ باللہ استمیل علیم من الشایطان العمین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين وخاتم النبیين سیدنا ونبینا محمد 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 الطیبین الطاہرین محمد غر المياہ من المعسومين من يومنا هذا إلى يوم الدین محمد محمد اللہ سبحانه مزید سبحانه مزید فی ایک داب علم مبین و حاصل نفس فادقین لقد وصلنا لهم القول لعلهم یتذکرون فرواہ میں بزن میں اس لئے حاضر نہیں ہوا تھا کہ مجلس پہ ہوں بلکہ پھر بھی یہ شرف حاصل کرنا تھا کہ آپ کے اس عذا کے اجتماع میں میں بھی شریک ہو جاؤں تاکہ یہ سرزمین بھی یعنی قیامت گواہی دے اس جذبے میں میں یہاں حاضر ہوا ورنہ مجھے خرصت نہیں تھے اور پڑھنا بھی مجھے منظور نہ تھا چاہتا نہ تھا لیکن کیا کہوں گول بھی قلب سعجی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم ہوں انہوں نے مجبور کیا کہ پڑھوں اور میں نے ان کو مجبور کیا کہ وہ بھی پڑھیں لہٰذا وہ دونوں مل جل کے مجلس ہوئے یہ تیسرے فریق آپ ہیں اگر صلوات دیں گے اللہ علیہ وسلم 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 اسی لئے اولاں تو مجھے واقعہ یہ ہے کہ مختصر پڑھنے کی عادت بھی نہیں تھیں کیونکہ شروع سے پہی نہیں رنگی میرا دوسرا رہا اور موقع پڑھ جاتے ہیں کہ مختصر پڑھو اور آپ مرعوب نو کی دیر تک پڑھوں گا تو اب اب اختتار تو کرنا ہے ایک نہیں بھائی جب پڑھتے تھے تو تین گھنٹے پڑھتے تھے لیکن اب دیکھو ایک زمانہ وہ تھا اور ایک یہ ہے لہذا اب اور ایک موقع یہ ہے یہ مختصر نہیں ہے اسی لئے ایک چھوٹی سی آیت حالانکہ غلطی ہے میری کہ میں کسی آیت کو چھوٹا کھوں جس کلام کا ایک نقطہ بھی بھاری ہو اس کی ایک آیت میں کیا وزن ہوگا سلام لیکن موقع ہوتے ہیں ترجمہ کی سنیے کیا اشارت ہوتا ہے اشارت ہوا ہے لقد وسلنا لکم القول لعلہم یتذکرون خدا فرماتا ہے ہم نے تو لگاتار ان کے لئے قول کو رکھا صرف اس امید میں کہ شاید یہ انجام سوچیں صلوات جہاں تک مجھے خبر ملی ہے یہ مجلس بھی لگاتار ہو رہی ہے سو برس کے قریب تو ہوا ہوگا ایک سال کم ہے تو اتمنان رکھئے ہم 99 کے پھیر میں نہیں پائیں گا لہذا اور مجھے بڑی مسررت ہوئی کہ اس سہرہ میں اس جنگل میں اس غیر آباد مقام پر کیوں کر کون سا جذبہ تھا بانیان میں وہ کہاں کہاں سے لوگوں کو خیش کے لائے حقیقتاً بانی کا خلوص اور آل محمد کی حقانیت کہ شما جہاں جلی پروانے سے مجھے ہا ہو رہا ہے سلام اور شوق اجتماع شوق اعضاء ہونا چاہیے اس لئے کبھی جیسا آپ نے بیان کر دیا کہ اہل بیت کی تاریخ بعد رسول اس طرح مص اور مطروف ہو گئی کہ دنیا ان کو نہ پہچان سکتے تو ہمارا فریضہ ہو گیا کہ ہم ان کے پہچانوانے کے لئے صعوبت سفر کا شکواہ نہ کریں زیافت کے اوپر نظر نہ رکھیں یہ سن لیں کہ ہمارے اہل بیت کیا کہیں ذکر ہوگا تو پھر ہمیں وہاں پہنچ جانا چاہیے اور وہاں آنا چاہیے کیا پروانوں کو شما نے دعوت دی ہے کہ آؤ دعوت نہیں دیتی ہے شما وہ تو روشن ہو جاتی ہے دے بلائے آتے ہیں اور آ کے جان دیتے ہیں مگر بھاگتے نہیں ہیں سلام مرحبا 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 اب اس آئد کا بھی تھوڑا سا مطلب آپ کے سامنے حد کر دیں مختصراً اور وہ یہ کہ قول کیا چیز ہے قول سے مراد احکام شروعی یہ ایک قول یہ بھی ہے کہ قول سے مراد احکام شروعی یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اپنے احکام اس دنیا میں برابر رکھے لگاتار لگاتار کیا کیا مطلب یعنی کوئی فاصلہ نہیں ہونے دیا کہ ہے اور نہیں ہے اور پھر ہے اور نہیں ہے نہیں لگاتار یعنی بلا فاصل اب پتا چلا کہ قدرت کو منظور ہی بلا فاصل ہے اللہ تعالیٰ اب ذرا سوچئے جب احکام ہیں تو ضرورت کیا تھی احکام اور قول کہنے کی اور قول بنانے کی میں یہ عرض کروں یہ امام بڑا یادا خانہ بنایا ہمارے محترم بانی نے ہمیں نہیں معلوم کہ اس میں کیا مسارف ہوئے ہمیں نہیں معلوم کیے کہوں کر بنا ہمیں نہیں معلوم کیے کیا ہوا اگر ایک اجنبی شخص آ کر ایک بنی ہوئی امارت کو دیکھے کہ سہرہ میں بنی ہوئی ہے تو کیا کیا خیال کرے گا آپ سمچئے کیا کیا سمجھے گا کوئی سمجھے گا کسی رئیس کی کوٹھی ہے کوئی سمجھے گا کسی کا بنلا ہے کوئی سمجھے گا مسافر خانہ ہے کوئی سمجھے گا کہ کول سٹوٹ ہے کیا کیا جو جس کے ذہن میں آئے گا وہ سمجھے گا لیکن صحیح کیا ہوگا کہ جب تک بنانے والا نہ بتائے کہ میں نے کیا بنایا تو معلوم ہوا کہ تم چیز بنی ہوئی تو سمجھ لوگے مگر حکمیں شایر نہیں سمجھو گے سالوات آج دنیا کی ترقیوں نے ہمیں سمجھا دیا ہے اور ایک ایک ذرے کا ریسرچ کر کے بتا دیا ہے معلوم ہے کہ سونا کیا ہے معلوم ہے کہ سونے میں کیا کیا عجزہ ہیں سب کچھ معلوم ہے لیکن کیا یہ بھی معلوم ہے کہ اس کا حکم کیا ہے سونا سمجھ لینا اور ہے اور حکم بتا دینا اور وہی سونا ہے مردوں کے لیے ناجائز اور عورتوں کے لیے جائز کون سے سائنس بتائے گی سالوات آج ایک قطرے کی تشریح ہو گئی ہے اور اس میں یقیناً لوگوں کو معلوم ہے لیکن ایک جامِ آپ اگر میں لے لوں اور میرا ہو اور آپ میرا ہاتھ مرور کر وہ جام کو چھیننے اور خود چھینے لگے تو پانی تو وہی رہا جامِ آپ وہی رہا لیکن کیا حکم بھی وہی رہا جو میرا تھا اور جو آپ نے چھین لیا معلوم ہوں گا کہ شئے ہے آپ سمجھ لیجئے پانی کو لیکن حکمِ آپ آپ نہیں سمجھیں حکم وہی بتائے گا کہ جس نے پانی کو پائدا کیا سالوات آج اگر اسی طرح مثالیں آپ کے سامنے کہاں پر زیادہ لانگا اسی طرح ریشم آپ خود سمجھ لیجئے کمگمزہ کپرے یہ وہ سب بنائیے سب کچھ ہے خود ماہیت اس کی سمجھ لیجئے خود سر اس کو ریسرچ کی لیکن یہ حکم کون بتائے گا کہ استعمال مرد کے لیے کیسا ہے اور عورت کے لیے کیسا ہے یہ تو بتانے والا نہیں بتا پتتا جب تک وہی نہ بتائے جس نے اسے پیدا کیا اسی طرح شراب ایک سالوات دیجئے شراب بڑی دلکش چیز بن گئی ہے دنیا میں لیکن گرا اور تو کیجئے کہ جب ساقی ازل خود بھر کے زموردی ساغر میں دیتا تو ہم موں نہیں لگا انگور کو توڑ لیتے ہیں اور توڑ کے نچوڑ لیتے ہیں اور نچوڑ کے آگ پر رکھ دیتے ہیں اور جب آگ لگا دیتے ہیں تو نجاست کو موقع ملتا یقین فرمائیے آخر باغوان ازل نے انگور پیدا کر دیا تو نوش فرمائیے کوئی جرم نہیں تقویت ہے اچھا ہے مزاج بحال ہو یہ ہو لیکن آپ ہماری دست درازیوں کو کیا کہیے کہ ہم اسے توڑتے ہیں نچوڑتے ہیں آگ پر چہاتے ہیں دو حصے جلاتے ہیں پھر یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں نجیس بھی ہوتا ہے لیکن آخر میں نجیس ہونے کے بعد اس کی زبان حال پر یاد کرتی ہے یہ پالنے والے کن ہاتھوں میں مجھے دے دیا میں تو پاک و پاکیزہ آیا میں تو پاک و پاکیزہ آیا کیا اب اتنا بنا دیا حضور محب کیجئے گا کہ وہ ضرب بھی نجیس ہو جائے اور اس کا بیچنے والا بھی خریدنے والا بھی اور کوئی پرواہ نہیں ہے ایک قطرہ بھی اور ایک گلاس بھی اور ایک بوتل بھی اور ایک جام بھی سب میں نجیس دوڑ جاتی سب نجیس ہو جاتی سب سالے نہیں پیش کر گا قلت وقت کی وجہ سے ورنہ عرض کرتا کہ اب احکام شریعت ہے قلل چائی نگاہوں کو روک دیا کہ شراب نہ پی نہ پی نہ اور جب قرآن دیکھا تو آیا سقاہم رب ہم تراب ان تہور اللہ سلام ہمیں ایک ساغر جائز نہیں رکھا اور خود کہتا ہے نہ رون من خامرین ارے آؤ آؤ دنیا میں نہ پیو آؤ ہمارے مہمان خانہ جنت میں ہم ساغر ہی کا ذکر نہیں ہے نہ دے دیں گے پوری نہ سوچو تو اسے یہاں منع کر دیا کہ سونا نہ پہنو مردوں اور وہاں کیا فرماتا ہے پران میں آؤ ہم سونے کے کنگن پھنائیں جہاں روک دیا حریر ریشم نہ پہنو وہاں آتا ہے کہ لباس ہم پی حریر آؤ ریشم کا کپڑا ہم تمہیں دیں گے تو یہ پالنے والی یہ بات سمجھ میں نہ آئی ہم نے بنایا تو نجیس ہو گیا نجائز ہو گیا جائز نہ رہا آپ بنانے والے کا فرق ہے یہ تیرے ہاتھ کا بنایا نجیس میرے ہاتھ کا بنایا پاک سلوہ سلوہ بیگر ایک اور نعرے سلوہ معلوم ہوا کے خدرت میں یہ کہ وہ چیزیں ایک تھوڑے س صبر کی ضربت ہے اس مختصر سی زندگی میں چھوڑ دو ان چیزوں کو مو نہ لگاؤ ان چیزوں کو تھوڑا سا وقت ہے گزر جائے گا پھر تو یہ چیزیں خدرت وہاں دیکھیں معلوم ہوا کہ چیز تو وہی ہے مگر بنانے والے کا فرق ہو گیا جب بنائے والے کا تو جس کو اللہ بنائے وہ تییب وطاہر وہ جائز وہ حلال ایک سلوات ہے لہذا معلوم ہوا اس کے زیادہ مجھے پڑنا نہیں اور میں اسی وجہ سے مضمون کو توڑنا توڑنا ذرا بڑا مشکل ہو جاتا ہے لہذا اب احکام شریع اگر مراد ہیں تو اس سے یقین کر لیں آپ اس جنو لے کا کہ جو افعال الہی ہیں یعنی اللہ کے جو کام ہیں زمین بنا دی آسمان بنا دیا آفتا و ماہتاب چمکا دیئے ستاروں کی جھار لگا دی ہوایں چلا دی سہر آئی شام آئی شجر ہوئے شاقے ہوئیں گل ہوئے گنچے ہوئے پتے ہوئے سمر ہوئے تمام دنیا کی چیزیں پیدا کرنی دریاں ہیں بہریں ہیں پانی ہے جماں ہے جواہر ہیں دامن کوب میں وضیعت کیے ہوئے ہیں تائر ہیں نغمہ ریز ہیں چمن ہے آراستہ ہے بلبل کے نغمے ہیں اور تمام چیزیں ہو رہی ہیں یہ سب دنیا کی موجود آپ سب کی تحقیق کیجئے تحقیق کیجئے آلات مل گئے ذرائع مل گئے سب چیزیں مل گئیں تحقیقات کیجئے مگر یہ سب افعال قدرت ہیں ان افعال کے ان کو جانچنے کا نام ہے تحقیق لیکن ان افعال کے کیا احکام ہیں اس کا نام تحقیق نہیں ہے بیتے احکام کا نام حق ہے تمہارے بات تمہارے بات تحقیق اور ہے اور حق اور ہے جب دونوں الگ ہیں تو سائنس تحقیق کیا کرے اہل بات تحقیق کے ساتھ نہیں ہے حق کے ساتھ دونوں سلوان جے جو محمد دونوں اہل بات تحقیق کے ساتھ نہیں ہے کیونکہ تحقیق تمہارے دماغ کا نتیجہ ہے اور حق عالم غیت کی ریزش ہے کہ جو خدرت نے بھیجا وحی کے ساغروں میں جمع ہوا نبوت نے بخ کے ہاتھ میں لیا اور غدیر میں رندوں کو پلا دیا سلوان زیادہ وہ اس کی چیز ہے جب وہ اس کی چیز ہے تو پھر حضور والا یہ سوچ لئے بس میں تھوڑی دے رہت کروں سوڑی دے لہذا اب معلوم ہوا کہ مذہب کو کوئی خوف نہیں ہے انسانی تحقیر کیا کرے گا انسان تحقیق کر رہے گا تو کیا کرے گا آسمان پہ اڑ جائے چاند پہ بس جائے زمین کی خداقتیں لے لے یہ چیزیں لے لے یہ ایک طرح ہے آل محمد کا کہ وہ خاموشی سے دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ سرکشی کہاں تک چلتی ہے ہمہ شما ہوتے تو ضرف ہمارا چھلک جاتا بدلہ لینے لگتا ہے لیکن وہ فیرونیت دیکھتا ہے اور مسکراتا ہے نمرودیت دیکھتا ہے اور خاموش ہے بوجہل کو دیکھتا ہے مگر چھپ ہے تمام لوگوں کو دیکھتا رہا خاموش ہے کیونکہ اس کا ذر پہ علوہیت اتنا ہے کہاں بھاک کے جائے گا کہاں مجھ سے نکل جائے گا کیا میرے مقابل میں آئے گا اسی لیے معاف کرنا اللہ فیرون سے لگا نہیں اللہ نمرود سے لگا نہیں کیا کمزور تھا مگر کیسے لڑتا ایسے مشتخاق سے ایسے قدی کا لڑنا ان کے لیے تو عزت ہو جاتی ان کے لیے وہن ہو جاتا کہ کیا کمزور سے لڑنے بیٹھے میں مہا فرمائیے گا کہوں گا کہ جب سیرتِ الٰہی یہی رہی ہے تو آلِ محمد تو آئینہ دار سیرتِ ربوبیت جب ہیں تو وہ کیسے ایسے کمزوروں سے لڑ جاتے جن کے قدم جمتے بھی نہ تھے سلوان ایک سلوان دیجئے لہذا یہ ناممکنات میں سے تھا اور جب ناممکنات میں سے تھا تو احکام شرع کے محافظ کون ہیں احکام شریع بتانے والے محمد و آلِ محمد اور جب وہی ہیں تو اب ماننا پڑے گا کہ اگر احکام ہیں تو کوئی حکم کا بتانے والا بھی ہوگا اور جب بتانے والا ہوگا تو جب تک نبی ہائے بتاتا رہے اور جب نبی نہ رہے گا تو کیا ہمارے حوالے ہو جائے گا جب جو چاہو حکم نکال دو نہیں نہیں کوئی تو ایک ذمہ دار ہونا چاہتے چاہے حاضر ہو یا غائب ہو چاہے سامنے ہو یا نہ ہو ایمان تو رکھنا ضروری ہے لہذا آلِ محمد کے گھر کا ایک قائم موجود ہے سلوان اور وہ قائم نسلِ سید الشہدہ سے اور وہ قائم نسلِ علی و فاطمہ سے جو احکام کو بتاتا رہتا ہے اور احکام کا جو محافظ ہے میں کیسے عرض کروں طول ہو جاتا ہے لیکن اتنا عرض کروں گا کہ معاف کیجئے گا وہی لینے کے لیے نبوت اور عصمت کی ضرورت ہر ایک کو وہی نہیں ملتی نبی ہو اور عصمت والا ہو لیکن جب نبی چلا جائے تو وہی کی حفاظت غیر معصوم کرے گا یہ امکان میں ہے اور پھر ایسے دل و دماغ جن کو کچھ یاد بھی نہ رہتا ہو ایک سلوان نبی چلا جائے گا وہی کی حفاظت کرنے کے لیے میں بڑے اس سے عرض کرتا ہوں یہ جملہ حضور بہت سمجھ کے کہ نبوت پر وہی بند ہو گئی لیکن بعد نبوت جو محافظ وحی بنا اس پر وحی آتی نہیں ہے کیونکہ اگر وحی آئے تو نبوت کا شبہ ہو جاتا ہے لہذا نبوت تو سہارہ لیے ہوئے تھی وحی کا خدا نخواستہ استغفر اللہ لا حول ولا قوت اگر نبی سے کوئی چوک ہو جاتی تو وہی آکے سمجھ لیتی لیکن جہاں وحی کا دروازہ بند ہے وہاں کون سمجھ لے گا سلوان ایک اور سلوان دیئے جہاں وحی کا دروازہ بند ہے وہاں کون سمجھ لے گا اسی لیے حضور نبی کے بعد والا جو محافظ وحی ہو اس کے لیے اتنی زبردست عصمت ہونی چاہیے کہ وحی سے مستغنی کر دے سلوان وحی سے مستغنی کر دے اور اسی لیے آئے تثیر اتری تھی لہذا محافظ وحی آل محمد اور وہی وحی الہی کی حفاظت کرنے والے اور انہی کے ذریعے سے وحی الہی دنیا میں آج ہم تک ہونچی ہے میں کیا عرض کروں حضور حافظ تو بہت دنیا میں ملتے ہیں چاہے اندھے ہوں مگر محافظ ایک نہیں ملتا سوائے آل محمد کے سلام اس گھر میں کون حفاظت کرنے والا تھا حفاظت ہے وہی ایک جملہ آپ کے سامنے اٹھ چلوں جلدی سے مجھے ختم کر دے اور وہ یہ ہے کہ جب نازل ہوا ہے سورہ انا آتا ہے نا اس کے سلسلے میں یہ بات خور کرنے کے ہے کہ نہیں جب تک نازل ہوا تھا تو کفار مشرقین کہتے تھے کہ ارے یہ اسلام اسی وقت تک ہے جب تک پیغمبر ہیں ان کے کوئی اولاد تو ہے نہیں بیٹا تو ہے نہیں جب بیٹا نہیں ہے تو جہاں یہ نہ رہے دنیا میں یہ ان کا نظریہ ان کا دین بھی ختم ہو جائے حالانکہ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ تھے جو ایمان لا چکے تھے اہد رسول میں ایک لاکھ چوبیس ہزار ایک لاکھ چودہ ہزار اتنے لوگ تھے مگر کفار کہتے تھے کہ جب نبی نہ رہیں گے تو چونکہ اولاد نہیں ہے لہٰذا دین نہ رہے گا اس کے معنی یہ تھے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ گرد جمع ہونے والوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ دین محمدی باقی رکھیں بلکہ یہ ذمہ داری صرف اولاد محمد کی ہے یہ ذمہ داری صرف اولاد محمد کی ہوگی اسی بنا پر تو کہاں کرتے تھے قدرت نے بھی کہا ہاں ہاں ذمہ دار اولاد ہی ہے میرے پیغمبر کی اور لوگ ذمہ دار نہیں ہوں گے اور لوگ سلطنت چاہیں گے حکومت چاہیں گے لیکن دین کی دیانت کو برقرار رکھنے کی طرف پہ نہ ہوں گے چنانچہ قدرت نے کہا اگر ہم نے تم کو براہ راست بیٹا نہیں دیا ہے تو ہم قادر ہیں کہ تمہارے لیے ایک نہیں دو فرزند بنا دیں صلوات چنانچہ اسی لیے مباحلہ کر دیا کہ مباحلے میں دنیا دیکھ لے کہ نبی کے بیٹے یہ حسن حسین ان دونوں کو فرزند رسول بنا دیا کیا یہ فرزندیت اس لیے تھی کہ جائدات کا کوئی جھگڑا ماجد ہوں گے یا روپے پیسے کے مالک ہوں گے نہیں نظریہ رسالت کی محافظت حسنائن کریں گے اور کوئی اور نہ کریں اس لیے ان کو نبی کا بیٹا بھی بنا دیا اور بیٹا بنا کر ان کو سمجھا دیا دنیا کو کہ یہ وہی لوگ ہیں کہ جو پیغمبر اسلام کے دین کی حفاظت کر سکیں گے چنانچہ حضور والا جو انداز پیغمبر نے حسین کے ساتھ برتا ہے وہ انداز کوئی اور نہیں ہے میں دو تین لفظوں میں عرض کر دوں کہ حسین کی آمد آمد میں خدا نے کیا کیا ہے اور حسین کے ساتھ پیغمبر نے کیا کیا ہے جب حسین کی ولادت ہونے والی تھی تو اس کے قبل پیغمبر اسلام تشریف لائے اور آ کر دول السراء فاطمہ میں داخل ہو ماسومِ عالم کو غور سے دیکھ کے کہا کیا ہے فاطمہ اے فاطمہ میں تیری تیشانی میں تیری تیشانی میں زو دیکھتا ہوں اور نور دیکھتا ہوں اے فاطمہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تم ایک ایسے مولود کو اپنے آغوش میں لوگی کہ جو حجتی خدا ہوگا یہ نبی نے بشارت دیئے صلوات بھی یہ تو سنا ہوں یہ بشارت پیغمبر نے میں سوچ رہا ہوں کہ پیغمبر اسلام ایسا بلیغ و پسیغ بولنے والا دو لفظیں کیوں بول رہا ہے زوان و نوران کہ زو بھی نظر آ رہی ہے اور نور بھی نظر آ رہا ایک لفظ کاتی ہے مگر میں جاہل کیا تمہیں پیغمبر جو ہے اب صح ہے تمام عرب میں لہذا وہ دو لفظیں بولتا ہے تو سونچوں کی دو لفظوں کا کیا مطلب ہے ایک صلوات مطلب ہے میرے خیال میں دو لفظوں کا مطلب یہ ہے کہ میں اب ڈھونڈوں کہ زو کسے کہتے ہیں اور نور کسے کہتے ہیں تاکہ دونوں کے بعد معلوم ہو کہ شخصیت حسین کی قائسی ہے میں نے قرآن پاک میں ڈھونڈا تو قرآن میں مجھے ملا ایک نہیں دو مقام پر ملا ہواللذی جعل الشمس الزیاعن وہی خدا ہے جس نے آفتاب کو زیاع بنایا والقمر نورن اور قمر کو نور بنایا اب آپ نے قرآن کی روشنی میں دیکھ لیا آفتاب ہے زیاع اور قمر ہے نور اب دوسری آیت ملتی ہے وَالشَّمْسِ وَزُحَاحَ وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاحَ قسم ہے آفتاب کی جب اس کا دن چڑھے قسم ہے مہتاب کی کہ جب وہ اس کے پیچھے آئے تفسیر کہتی ہے کہ شمس رسول اللہ وَالْقَمَرُ عَلِي بْنِ عَبِي طَالِبِ سَلَوَادُ وَالْقَمَرُ سَلَوَادُ نئی نئی حضور جو اختلاف ہوگا وہ چاند کے بارے میں ہوگا یعنی کوئی یہ نہ کہے گا کہ محمد رسول اللہ کے بارے میں مسلمان اختلاف کرے نئی نئی مسلمان اختلاف کرے گا کہہ میں علی وَلِي اللَّهُ سَلَوَادُ اور یہی وجہ ہے حضور والا اللہ میں راضی نے فطرہ لکھ دیا اور وہ برا بلیق فطرہ لکھا ہے کہ آسمان پر نظر بلند کر کے تو دیکھو آفتاب بادشاہ بنا ہوا اور چاند اس کا وزیر ہے اور ستارے جتنے ہیں وہ خادم کاش اس کو امام راضی یاد رکھ کے مان بھی لیں اور یہ حدیث پیش کریں کہ اصحابی کن نجون میرے جتنے اصحاب ہیں نبی کہتا ہے ستارے ہیں تو اب لائیے اسی طرح کھڑے ہو جائیں سب تحابہ کو خادم بنائیے چاند کو وزیر بنائیے اور شمز کو امیر بنائیے سلوان معاف کرنا میں اب زیادہ نہیں پہ سکتا نہ کر سکتا مگر اتنا میں جانتا ہوں حضور بھالا اور اتنا کہنے کے لیے مجھے کوئی وزر بھی نہیں ہے کہ ہاں یہ خادم جتنے نجوم ہیں یہ سب خادم ہیں آفتاب کے آفتاب کے خادم ہیں مگر اپنے ساتھ ان کو رکھتا نہیں دن کو نکلتا ہے کوئی ستارہ نظر آیا اگر کسی کو دن کو بھی تارے نظر آئیں سلوان بیک سلوان دے گئے دن کو نہیں کیا مطلب ہے کہ خادم میرے ہو مگر رہو چاند کے ساتھ رات کو جب چاند نکلتا ہے تتارے اسی کے ساتھ رات بھر رہے تو معلوم ہوا کہ محمد والے جتنے ہیں اگر علی کے ساتھ ہیں تو سعد ہیں اور سلوان دے گئے جب معلوم ہوا کہ شام سے کنایا ہے مرتبہ نبوت کی طرف اور قمر تو کنایا ہے مرتبہ امامت کی طرف اور نبی کہتا ہے لوہ جبین فاطمہ دیکھ کر کہ مجھے تو زو بھی نظر آ رہے ہے اور نور بھی نظر آ رہا ہے تو کیا مطلب نکلے گا یعنی وہ بچہ تیرے آغوش میں آئے گا اے فاطمہ جس میں نبوت کی تلعید بھی ہوگی اور امامت کی روشنی بھی ہوگی یعنی وارث امدیاء بھی ہوگا اور وارث امامت بھی ہوگا دونوں ہوگا جب ہی تو گھر میں قائم رہ گیا سلوان اب حسین بہت زہستی ہے جس میں نبوت بھی موجود ہے کیونکہ زو ہے اور امامت بھی موجود ہے حسین کا مرحلہ معمولی مرحلہ تو اب نہیں ہوگا حسین اگر ذرا بھی کسی سے رخ پھیر لیں تو قدرت بھی رخ پھیرے گی نبوت بھی الگ ہو جائے گی امامت بھی الگ ہو جائے گی حسین مجبوری سے شہید نہیں ہوگئے بے طاقتی سے شہید نہیں ہوئے کمزوری سے شہید نہیں ہوئے ایسا شہید عالم میں گزرا ہے کہ جتنی مسیوط برسی جائے چہرہ دمکتہ چلا جائے مگر یہ بات حسین ہی میں تھی کہ حسین نے نانا کے دین کے بچانے کے لیے آخر میں یہ طے کر لیا تھا کہ میرا نانا جب تک تھا میرے ناز اٹھاتا رہا اب نانا نہیں ہے تو اس کے دین کا ناز میں اٹھا دین نے پلٹ کے کہا حسین اب ماء کے قبر پر آخری ودا کے لیے جاتا ہوں سب گئے تھے حضور مگر مجھے تاریخ میں نہیں ملا کہ جناب زینب بھی گئی ہو یہ تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جناب زینب نہ گئی ہو مگر نہیں گئی ملا نہیں کہیں تو میں یہ سوچے آخر میں کہ شاید بھائی بہن میں یہ تیہ ہو گیا تھا کہ بہن جاتے وقت میں نانا کو سلام کروں ارے بہن جب تم پلٹ کے آنا تو کربلا کی داستان میرے نانا کو سنا دینا سنے دے جب جناب زینب آئی ہیں تو گھر نہیں گئی ہے زہدارو اپنے مکان نہیں گئی ارے کہا مجھے نانا کے قبر پر لے چلو رسول کے روزے میں آئی اور آ کر زری کو ہاں سے پکڑا اور کہا نانا ارے میں کربلا کو رہو کر آئی بھائی کو پھو آئی اے نانا ارے میرے بازوں کو دیکھو رسیاں باندھی گئیں اجرکم اللہ جزاکم ربکم بہت دو تیل جملے مصحب کے مجلسے اضا خانے میں آپ بیٹھے ہیں اس لئے مناسبت سے اضا خانے کی کیمارت کروں گا لہذا اے میری شہدادی وہ بھی بیان کر دیئے کہ جو حسین کے لئے آخر رخصت میں گزرا تھا آج چونکہ اضا خانے سے مہمان رخصت اس لئے مناسب یہ ہے کہ رخصت ہوتا وقت ہم آخری سلام کریں اور حسین کی رخصت میں کیوں پڑھ رہا ہوں سنیے ایک شخص نے گئی تھے زیارت کے لئے ایک جلیل القدر انہوں نے خواب میں دیکھا کہ جناب مجلس علیہ رحمت صحیح مقدس سیدی شہدہ میں بیان کر رہے ہیں واز کر رہے ہیں ان کا دستور تھا کہ ہر واز کے بعد ایک جملہ مسائب کا ضرور کرتے ہیں دستور تھا یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا اس دن شریک تھا کہ دیکھا کہ وہ واز کر رہے ہیں کہ اتنے میں عربابِ اعضاء موجود ہیں اس لئے میں سنائے دیتا ہوں اتنے میں روزہ مبارک سے خوریاں بہدالتی ہوئی ہیں اور آ کے کہتی ہے اے مجلسی خاتون جنت فرماتی ہیں خاتون جنت فرماتی ہیں کہ اے مجلسی تو میرے فرزند کا حال و غردہ کہ رخصت کیوں نہیں پھر دے تم مجلسی نے رخصت بیان کی تم معلومت ہے سیدہ کو زیادہ پسند آئی اے عزادارو تم بھی طرح امام کو رخصت کرو آج رخصت کرو حجر کمر اللہ کیوں کر رخصت ہوئے پوری تفصیل نہیں پیش کروں گا سن لیجئے بس اتنا سن لیجئے کہ پہلے استغاثہ کیا جب کسی نے جواب نہ دیا لا شہا شہدہ ترپ کے رہ گئے اور خلاقِ عالم نے جواب دیا اور کوئی نہ تھا تو آخر میں در خیمہ پر آئے کب آئے جب علی اکبر کا لا شہ اٹھا چکے کب آئے جب ابباس کو روح چکے کب آئے جب قاسم کے جسد پامال کو مقتل میں رکھ چکے ارے جب آکے لے آئے تو قدم نہیں اٹھتا کہ خیمہ میں جائیں آئے زوجہ ابباس آئے رباب آئے اہل بیت ان کے سامنے باہر سے فرمایا در خیمہ سے یا زینب یا امت یا رباب یا رقیہ یا سکینہ علیکن من السلام اے بی بیو ارے حسین کا آخری سلام اللہ اکبر اللہ اکبر بھئی آواز خیمہ میں آئی دیبیاں ارے فریاد کرتی در خیمہ پر آگئے کہتے ہیں آقا خیمہ میں آ جائیے اسرار کر کے خیمہ میں لائیں اور حالات نہیں سنانا امام نے سب کو آہ سب کو ودا کیا سب کو رخصت کیا اور تمہیں بھی بھولے نہیں اللہ میرا امام ایسا سخت وقت میں اپنے دوستوں کو بھولے نہیں رخصت ہو کے چلنے لگے تو دیمار کے طرح نے آکے بازو ہلایا اے بیٹا سیدہ سجا جب قید سے چھوٹ کے مدینہ جانا اے بیٹا میرے دوستوں کو میرا سلام گئے کہتے ہیں اے دوستوں جب کھنڈا پانی پینا ارے میری پیان سیاد کر لینا عجر کمال اللہ دنیا ہے کہ جی وہ غریب انداز ہے سب کو رخصت کر چکے تو آپ نے کہا اے بہن چھوٹے بچوں کو بھی لاؤ ان کو بھی تیار کر لوں سینے سے لگا لوں ان کو بھی رخصت کر لیں عجر مقام حضرت زینب ایک خیمے میں گئیں بچے کو گش میں پڑا تھا اٹھا کے لائیں حسین نے اسے گلے سے لگایا کہا بہن لے جاؤ دوسرے خینے میں گئیں وہاں سے ایک بچے کو لائیں بچے تاڑپ رہے تھے گش میں پڑ گئے تھے اب ہوتے ہوتے ایک خیمے میں گئیں اور آنے میں دیر ہو رہی منتظر رہے تھوڑی دیر میں علیہ مقام حضرت زینب آنی تو مگر خالی ہاتھ پوچھتے ہیں کیوں بہن بچے کو نہیں لائیں کیا سن سکیں گے آپ فرماتے ہیں کہ اے بھئیہ میں کسے لاؤ بچہ گش میں پڑا تھا یارے میں نے بازو ہلایا تو روح نکل گئی یہ پیاس نے مار ڈالا آئے ہائے بہت سے بچے پیاس سے مر گئے حجرکم اللہ حجرکم اللہ سنیے یہاں تک کہ امام آخر میں رخصت ہوئے رخصت ہو کر اب امام خیمے سے نکل رہے ہیں کہ ہمارے سامنے واقعات آجائیں خیمے سے نکل رہے ہیں بیویاں پیچھے پیچھے اس طرح چل رہی ہیں کہ جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکل رہاں واہ حسینہ واہ حسینہ واہ محمدہ ایک گام عظیم برپا ہے در خیمہ تک آئیں امام بھی آئے تو آ کر دیکھا کہ خیمے کا پردہ پکڑے ہوئے فضا کھڑی ہے اللہ رہ حسین کی جا کنیز پر ہوئی ہے کھڑے ہو گئے رکھ کے کہتے ہیں فضا تو میری ماں کی کنیز اے فضا میرا سلام تجھ پر ہو فضا نے مو بیٹ لیا اے خوضہ دے ارے میں زندہ رہ گئی اور تم مرنے جا رہے ہو جزاکم ربکم حجبکم اللہ فرمائش کی بنا پر مجبور ہوں کہ دو چار کی ملے مسائد کے پڑھ رہا ہوں بس اب آخر کلامیں سنیئے حسین رخصت ہوئے اور واتیات میں ہی بتاؤں گا لیکن انا لارو اب ایک رخصت دوسری میں پڑھوں بھائی بہن سے رخصت ہو کے تو گیا لیکن اب بہن چاہتی ہے کہ آخری رخصت بھائی سے ہو جب بہن کب چاہتی ہے جب حسین زمین پہ تنب رہے ہیں ارے اٹھنے کی طاقت نہیں خیمے کا پردہ اٹھا اور زینب نکلی ایک بلندی بھائی یہ بھائیہ بہن قربان ہو جائے حجبکم اللہ ایک تو یہ موقع تھا حضور نوزرہ وہی تھا جو آپ نے سنا مولانا نے بیان کر دیا وہاں گیارہ تاریخ کو اب آخری رخصت اہل بیت کی حسین سے ہو رہی ہے رات بھر جلے خیموں پر کناتوں میں جلی کناتوں میں چھوٹے بچوں کو لیے ہوئے ہماری شہزادی بیٹھی ہے اور بیٹھے بیٹھے دیکھ رہی ہے وہ اب باس کی لاش ہے وہ علی اکبر کی لاش ہے وہ قاسم کی لاش ہے ارے وہ میرے بھائی کی لاش اپنے شہر میں ہے رات بھر تو یہ منظر گزر گیا مگر جب سہر ہوئی اور دھوپ نکلی تو اس دھوپ میں اب کیا ہو اب اہل بیت نے کہا چلو چل کے اپنے مارس سے ہم آخر رخصت ہوا چنانچہ تمام بی بی آئیں کہاں آئیں جہاں لاش بے سر پڑی ہوئی میں کیا کہوں کہ ان لفظوں میں میری لفظوں میں وہ اثر نہیں مگر کہوں گا ضرور ارے جب دیدیوں نے دیکھا کہ حسین کی لاش سر ندارت اور ہزاروں زخم پڑے ہوئے تو حلقہ کر کے چاروں طرح بیٹ گئیں اور ایک ایک کہتی تھی واہ حسینہ واہ حسینہ روایت میں ہے کہ ایک چھوٹی بچی حسین کی وہ گرد نہیں بیٹھی بلکہ وہ بچی گلوے بریدہ کے پاس بیٹھی اور بیٹ کے ہاتھ اٹھا کر آم پر رکھا اور چھوما اور کہا بابا یہ بتائیے میں کس کے سینے بسوں گے بابا ارے یہ بتائیے ارے مجھے کس نے یہ تیم کر دیا بابا بابا یہ بتائیے ارے میں کہا جاؤں سنو سنو ازادارو سنو ایک جملہ آیا ختم کرتا ہوں یہیں پہ ختم ہے آخر نوبت یہ ہوئی ہے کہ سائق آیا سائق اور سائق نے آ کر کہا کہ تیسر ساتھ کا حکم ہے ابھی چلو ابھی چلو سوار ہو جاؤ اب سب کو سوار کرنے کے لئے میں تصریح تو نہ کروں گا مگر اتنا بتاؤں گا کہ کچھ اس طرح سے برطاو کیا کہ سب بیویاں اٹھ کے کھڑی ہوئے مگر وہ بچی کھڑنے کھڑی ہوئے وہ باب کے گلوے بوریدے پر مو رکھے ہوئے وہ نہیں اٹھتی اس کے قریب آیا اور کہا اٹھو اس نے ننننننہ ارے کیا مجھے نہ لے جا کہتا ہے کہ یہاں درندے تمہیں کھا جائیں گے کہا میں اپنے خون کے تو اس سے دعویٰ نہیں کروں گی مگر مجھے چھوڑ دے کہا کرو گی کیا کہا بابا کی لئے آج پر رو ہوں گی یا بتاؤ وہ اسے نہ کروں گی اور اس نے کہا نہیں نہیں بسدہ دارو دل پہ ہوت رکھ لو آخر نمانا وہ ظالم ایسا ظلم کیا کہ بچی تڑپ گئی کھڑی ہو گئی اور کہا بابا اے بابا اگر مجھے اختیار ہوتا تو میں زندگی بر رہتی بابا خدا حافظ و ناسر اے بابا ارے سنیے تو ایک فقرہ اس میں اور ہے روایت ایک فقرہ اور ہے کہ اب کھڑی تو ہو گئی باب کو سلام بھی کر لیا مگر اب مو دیکھتے کہتی ہے اے ظالم ذرا سٹھا ہریا کیوں کیا ہے کہا میرا ایک چھوٹا بھائی ارے یہاں دفن ہے ارے سکینہ دھوڑی اور علی ایسبر کے قبر پر اے بھائیہ ارے بہن جا رہی ہے آو آو خدا بیدہ ناسر السلام علیکہ یا غریب الغربوں اے مولا ہمارا آخری سلام اے آقا آپ کی حجمت نہ ہو سکی اے آقا ہریں اے کچھ نہ کر سکے پھر آئیے آباد دیجئے آپ کے سرے بے زرب سلام آپ کے جسدیت حرب سلام آپ کی ضروریت سلام سلو اللہ علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالة ومختلف الملائے سلام علیکم موسیقی